حمد و سنہ فَعَالُ لِّمَا يُرِيدَ هَيْا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَ هَيْا جو عزل تو کلہ ہے ابتک کلہ رہے گا اور قیامت والے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی جزیزہ صفات کمالات اندر کوئی بھی شریک نہیں اوہ اکیلہ ہی بہدہو لا شریک ہے حمد و صلات و بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب رود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین اے چلتا پہے سید سکلین شفیع المزنبین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ کل کا اناد سردار میرے اور توڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام تے لیٹے نے اللہ تعالی بے حد و حساب رود و سلام بارشہ نازل فرمائے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اصحاب رسول اہل بیت تابعین تابع تابعین آئمہ دین محدثین مجتاہ دین بزرگان دین اولیاء اکرام رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمائین کائنات اندر جس جس مقام تے اللہ تے نیک بندے او دیا نیک بندیاں لیٹے نے اللہ تعالی انہ دیاں کبرہ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حضرات عزیب اکار جمعت المبارکہ انتہائی اہمیت دا حامل دینے مسلمان نا دی عید دا دین جمعت المبارکہ عیدہ مقدس دینے کہ قیامت جڑی ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ والے دینی آئے گی انہ ازیان دادہ کریئے درہا انہا لوگوں دے بارے ذہن دھرائیئے کہ ایک بندہ جمعہ پڑھن وہاں سے مسجد نہیں آیا اللہ نہ کرے اس دینی قیامت تو اے بندہ مسید تے آیا نہیں کہ کس صاف ویچ اللہ او دا حشر کرنگے کنہ صفہ ویچ وہ بندہ کھڑا ہوئے گا اللہ سن وقت نال آگ جمعہ پڑھن دی تو فیق عطا فرمائے اے ایک جمعہ تُل مبارکہ جیڑا پڑھ لیا سبق اندینہ انہو یاد ہانیوہ سے رکھیا گیا ہے تاکہ بندے آپس اندر بہ گے اللہ دے قرآن دیا او باتا جنا تو اسی دورا ہے ساڑے علم جنہیں اسی جان نہیں مسائل تو آگامہ لیکن پو لگے ہیں آنا سیابا اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لوگ پچھیا گیا کہ تُسی نبی پاک دے انہیں فرمان یاد رکھ لین دی ہوتے وجہ کیے او دا قائدہ اور کلیہ کیے انہیں زیادہ فرامین یاد رکھن دی سیابا فرمان دے نے اصل وجہ اے وے اسی نبی پاک دا جیڑا بھی فرمان سوننے یا نا فوراں او دے تے عمل شروع کر دین او دا نتیجہ او نکل دا کہ سانو او النبی پاک دا فرمان پول دا قرآن دی کوئی آیت قرآن دا کوئی حکم نبی پاک سنان اسی فوراں عمل شروع کر دینے اسی کیوں پر لینے سانو کیوں یاد نہیں کہ صحیح مانے اندر جی میں عمل کرن دا حق کے انج اسی عمل کر دے نہیں علماء کلو اسی بیانات سننے قرآن سننے نبی پاک دے فرمان سننے لیکن جی میں سانو عمل کرنا چاہید ہے عمل تو اسی دور اللہ سانو عمل دی بھی تو فیق عطا فرمائے اصل جتنے مرضی سنو خطاب جتنے مرضی سنو باعث رحمت باعث برکت باعث شفاء قرآن سننا قرآن پڑنا قرآن پڑھانا لیکن اصل عمل زندگی بننی عمل نہیں تو کوئی فائدہ نہیں اللہ عمل دی تو فیق عطا فرمائے خطب جمعہ واس ایک مندہ قرآن ٹورتا ہے ویکھو کتنا عظیم دینے کتنا بڑا دینے کتنا خوبصورت دینے بندے نے قرآن غسل کیتا ہے انہ سونا لباس پہن لے وضو قرآن بنا لے میسر خشبود احتمام کر لے قرآن اللہ ایک قدم دے بدلے ایک سال دیا تحجدہ اور ایک سال دے نفری روز دے میں اپنے بندے سواب عطا کر دے کیا سمل دی وجہ تو صرف اے سمل دی وجہ تو بندے نے وضو بنایا ہے بندے نے وضو بنایا ہے غسل کیتا اچھا لباس پہنے خشبود احتمام کیتا اللہ دے کاروچ آگیا ایک قدم چوک دے ایک سال دے نفری روز ایک سال دیا تحجدان دے اللہ پاک او دے نام عمال اندر سواب تحریر فرما دے ہن ایک مندہ اپنے کرو ایک سو قدم مسی تک چل گیا ہے ایمان دے خدانیہ دے سواب دی کمی اللہ دے خدانیہ دے سواب دی کوئی کمی نہیں اگر ایسی ایک سو قدم چال اللہ دے کاروچ چاہیا نا اللہ اس چیز دے قادر اس چیز دے قادر کہ سو سال دیا تحجدان نفری روز دے سواب اپنے بندے رو عطا کرے اللہ صحیح احتمام کرن دی توفیق عطا فرمائے مفدیا نکیا نے مفد عجر نے مفد سواب نے نکیا نکیا بظاہر ویکھن اندر نکیا نے انہ دے عجر بہت اللہ اپنے بندیا نو عطا فرمان دے لے انہ ویکنہ آسان ہی کام میں نہ کرو لباس پہنو غسل کرو مسجد جاؤ کنے نفلی روز سو اور اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان ہے کہ رب اس بات قادر کہ اگر ہزار قدم چل کیا ہیں ہزار سال دے برابر تہجدان دے سواب نفلی روز دے سواب اللہ تیرے نامہ عمال وچ لکھ دے گا لیکن شرط ہے کہ نبی پاک دا فرمان مان کے اللہ دا قرآن سن کے عمل اللہ کرن دی توفیق نصیب فروا ہے حضرات زیو وکار اللہ ساڑھا اتنا بڑا ہے اور اتنا مہربان ہے اللہ ساڑھے تھے اتنا مہربان ہے کہ جنہیں ساڑھے واس دے وکھو زمین بنائی آسمان بنائی کائنات اندر بے شمار نعم تا ساڑھے اللہ پاک نے فرمایا بندیو ہر چیز میں تو آڈے واس سے بنائی ترہ ترہ دے پھل تو آڈے واس دے ترہ ترہ دیا انگوریاں میں تو آڈے واس سے بنائی نے ترہ ترہ دے ان آمات اور فضل میں تو آڈے فرمائے ساریاں نعم تا کھا ساریاں نعم تا ہنڈا آگے تو تو آڈے کو ایک صرف مطالب ہے کہ میری ذات شریک ڈھرانا شریک نہ بنایا میری ذات نہ اور واقعہ تن حقیقت بات اللہ سا دے بڑا مہربان اللہ دیا صفتہ اور خوبی دے بارے قرآن دا اعلان آیت را قرآن دے لفظان دے غور کریے اللہ ذو جلال والی قرآن دے پاک بے غمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان رب دا قرآن اعلان فرمار آئے اللہ فرمان دینے اللہ دینا کائنات والی اللہ دا قرآن ذکر کر رہے آئے اے میرے پیارے حبیب علی السلام دے اے دنیا والی انہ میرا پیغام سنا دے فرمایا یا ایوہ ناس صوب دو رب کم اللہ زی خلق کم واللہ زی نا من قبل کم لعل کم تد کم فرمایا اے کائنات والی اللہ دا قرآن دے فرمایا لوگ عبد رب کم اللہ زی خلق کم عبادت کرو اس اللہ دے جنہ توانو پیدا کی دائے جنہ توانو تخلیق فرمائی جنہ توانو پیدا فرمایا ماما دے پیٹا اندر سونیا شکلا خوبصورت شکلا بنانو والا کہو نے کہو نے اللہ تے ہے وی کل لائے تے حیوی کل لائے اصار رب رب نو نہیں سیا گیا اللہ سانو اینجدہ بنائی لیکن رب العالمین سب تو سونا انو بنائی سب تو سونا توانو بنائی فرمایا فرمایا بڑیاں مخلوق بنائی لیکن ساریاں مخلوق میں جو سب تو افضل بنائی انسان بنائی بندیا تیرے کلوں کی مطالبہ اعبدو رب باکم اللہ خلق کم واللہ زین من قبل کم لعل لکم تت تکون فرمایا اس اللہ دی عبادت کرو جنہیں توانو میں پیدا کیتا ہے توانو تو پہلا لوگانو میں پیدا کیتا یعنی توانو ابا وجداد توانو تو پہلیا قوم بڑے بڑے اس دنیا تیرے آئے نے اونا نمی اللہ نے پیدا کیتا منو اور توانو میں پیدا کیتا ہے عرشہ والے عربہ پیدا کرم دا مقصد کیے بندیاں وہ کیوں بنایا جے بندیاں دی تخلیق کیوں فرمای جے فرمایا ایک کوئی مطالبہ ایک کوئی مقصد لا اللہ کم تت تکون تا کہ میرے بندے متقی بن جان پر سواستے میں بندیاں پیدا فرمایا اللہ زی جعل لکم لارد فراشا اللہ زی جعل لکم لارد فراشا زمین بچھونا بنا دیتا وَسْسَمَا اَبْنَان آسْمَان اُچھت بنا دیتا وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ اِمَان آسْمَان تو بارشا اُتَاریا بندیا تیرے واسطے زمین بنائی تیرے واسطے آسْمَان بنایا تیرے واسطے اور آسْمَان تو بارش نادل فرمائیے بندیا تیرے واسطے فرمایا واسْسَمَا اَبْنَان وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ اِمَان فَآخْرَ جَبِهِ مِنَ السَّمَرَ آسْمَان فرمایا پھر اس بارش دے ذریعے میں زمین ویچھوں تو آٹھے واسطے انگوریاں بنائیا ترہ ترہ دے میوے بنائے ترہ ترہ دے پھل بنائے ترہ ترہ دے میواجات بنائے فرمایا اے جی دو زمین تے بارش نازل ام دیئے زمین تے آسما تو بارش اتر دیئے روایا واسْسَمَاء بِنَان وَاَمْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا وَآخْرَ جَبِهِ مِنَ السَّمَرَ تِرِدْقَ لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ اَمْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُون سب کچھ تیرے واسْتے وے کھونا زمین کیسی اللہ نے بیچھائیے جتے چاننے اسی مکان تیار گار لینے جتے چاننے حالوہ لینے جتے چاننے تویا گاڑ لینے کدھی زمین گوں بولی نہیں زمین گوں آکڑی نہیں پائی میاں میرے تے کی کرن لگائے فرمایا بندیا تیرے واسْتے زمین بیچھاؤنا بنا دیتا ہے جو مردی حلال کم جید کم جڑا مردی میری زمین تے کر لے میں تیرے واسْتے بچھاؤنا بنایا ہے تیرے واسْتے بنا کے تیرے کو نہ ایک کی مطالبہ فلا تجعلو لِلَّهِ اَمْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُون سب کچھ تیرے واسْتے بنایا ہے تیرے کو ایک مطالبہ میرے نَلْكِسَنُ شریک دھیرانا سب کچھ تیرے واسْتے بے پر تیرے اگے ایک مطالبہ کہ میری ذات نَلْكِسَنُ شریک نہیں دھیرانا اور واقعیتاً حقیقت بات بھی مِسَال مشہور ہے نَا جیدہ کھائیے خدا گائیے اسی کدہ دیتا کھانے اللہ دی ذات اوہی سا نو عطا کر دے اوہی سا نو دن دے اوہی ساٹھی یا فریادہ سن دے ساٹھی یا دوامہ اوہی سن دے جیدوں کوئی مشکل کوئی پریشانی کوئی مسئیبت ساڑے دے بن جائے تو مشکلہ حال کون کر دے اللہ ذوالجلال والے قرآن دے پاک بغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دے سینے تے جڑا اللہ دا قرآن نادلو یائے میں زیادہ قرآن سنا مانگا کیونکہ قرآن دے اندر اللہ نے ہدایت رکھیے اللہ نے نور رکھے آئے اللہ نے اس قرآن اندر میری توہ دی نجات سمان رکھے آئے رمایہ لوگو پیارے پیغمبر دے سینے تے جڑا اللہ دا قرآن نادلو یائے اوئی قرآن سانو وزاہب کر کے دست دہ سانو اعلان کر کے سنا رہے رمایہ اے میرے بیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اعلان فرماد امی یجیب المزتر اذا دعا ویقشف السوء ویجعل کم خلفاء الارز آئلہ ہم اللہ کلی لما تذکر جدو کوئی مشکل ساڑے تے بان دیئے کوئی مسئیبت ساڑے تے بان دیئے کوئی ٹینشن ساڑے تے بان دیئے کوئی بیماری سانو کیرہ پالائن دیئے کوئی ازمائش کوئی امتحان ساڑے تے آندہ اے اس امتحان دور کرن والا کون کوئی بیماری آگئی تے قرآن کہہ رہے وَاِذَا مَرِزْتُ فَهُوَا يَشْفِينَ وَاِذَا مَرِزْتُ فَهُوَا يَشْفِينَ اللہ اندھا جدو میرے بندے بیمار اندھے نے اپنے بندے آنو میں شفاعتا کرنا وا اپنے بندے آنو میں فضل کرنا امیہ تے رحمتا دنو زول کرنا اور میں اور دوسیوں ہی نہیں بلکہ نبیان تے بھی کوئی مشکل وقت آیا نبیان تے نبیان کنوں پکا رہے اللہ دی ذات سامنے اتجا کی تھی مثال حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر ٹڑ گے نے رمایہ وزنون از زہب مغازب انفزن اللہ نقدر علیہ فنعد فی ظلمات اللہ الہ اللہ انت سبحان کا انی کن تُم من الظالم کتے جنا پان یا دا ہندیر آئے کتے مچھی دے پیٹ دا ہندیر آئے انہ ساریاں اندھیر اندر انہ ساریاں مشکل اندر انہ ساریاں پریشان اندر حضرت یونس نے کن نو بلایا اللہ دی ذات نو بلایا موت و حیات کش مکش دے اندر انے تے نبی یونس فرمان دے اللہ آج تُو منو نہ بچایا نا اللہ تیرے تو علاوہ بچان والا کوئی نہیں اگر تُو منو نہ بچا یا میں غرق ہو جا مانگا نہ مر جا مانگا مٹ جا مانگا اللہ مچھلی دے پیٹ مانگا اے وظیفہ یاد کر لو جدوں بھی کوئی مشکل آئے اب دیکھو نا موت و مشکل کڑی ہو ساک دیئے موت و حیات کش کش دے اندر نبی یونس نے کیا لا الہ الا انت پلو تُس لا الہ لا الہ الا انت سبحان گا انی کنت من الظالمین جے نبی یونس نو اللہ مچھلی دے پیٹ بچوں بچا سک دائے جے تیرے مرتے اگر کوئی مشکل آ جائے کوئی مصیبت آ جائے کوئی کاروباری ٹینشن آ جائے اللہ نہ کرے کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہو رہے اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ گئیے کوئی ازمائش آ گئیے اے وظیفے نو کسرت نل پڑنا تو اڈا کام میں اللہ دی عزت دی قسم جڑا رب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ بچوں بچا سک دائے میرے تیرے تیرے اون والیاں پریشانیاں بھی دور کر سک دائے اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ ایک رب بھی جڑیاں دو جڑا دعا وانو سوندھ آئے مشکلہ دور کر دائے پریشانیاں دور کر دائے آئیے دوسرا سپارت اللہ دا قرآن رمایہ وعیدہ سا اللہ کا عبادی انی فا ام قریب حجیب دا وطد دائے اداد فالی اس تجی بولی والی امین بی لا اللہ یار شدون سونیاں جدو میرے بندے تو آڈے کولو میرے بارے آوے خو راب کٹی وزاحت نال منو توانو خطاب کر کہ رہے آئے رمایہ سونیاں جدو میرے بندے تو آڈے کولو میرے بارے سوال کرم کہ ساڈا راب ساڈیاں دو آم سوندہ بھی ایک نہیں سوندہ قبول کردہ بھی ایک نہیں کردہ میرے بندیاں خطاب کر کہ دیو میں بندیاں دیاں دو آم سننا میاں سن کے پھر قبول بھی کرنا میاں سن کے قبول بھی کرنا میاں کہ کہ دیاں فوراں قبول کر لی نا کہ دیاں دیر نا قبول کر نا اگر دنیا تے نا سلا ملے میں آخرت زخیرہ کر دینا اور جتو آخرت جو بندہ دیکھے گا دو آم والا عمل پہار جنیا نیکیان اللہ کہہ میرے بندے اے تیریا نے اللہ جی ایک کیڑیا نیکی میں تے کیتھی نہیں دنیا دو آم کردہ رہے ہیں اللہ جی کردہ رہے ہیں قبول ہوئے نے فرمایا کچھ تے قبول ہوگئے ہیں تے قیاندہ سلا نہیں مل سکیا فرمایا او قبول تے ہوگئے ہیں اس دنیا تے سلا نہیں دیتا اس زخیرہ آخرت وجہ کر دیتا ہے اس آج انہ نیکیان دی وجہ تو اس تے نو معاف کر دیتا ہے دعا قبول ہو جان دیتا جتوں بھی کرو لیکن دنیا تے سلا نہ ملے تو آخرت جنا بندہ میں عطا کرتا مانگا اس وعہ سے دعا کر دے ریا کرو میرے کو مانگ دے ریا کرو میرا دروازہ ہلام دے ریا کرو میں تو اٹھے بلکل قریب ہاں اللہ جی کنے کو قریب ہو گڑے دالے والے پوچھ دینے تُسی ساڑے کنہ کو نیڑے ہو اللہ حکبر قبیرہ اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے فرمایا میرے پیارے حبیب علی السلام جی میرے بندیان دس ہو میں کنہ کو قریب ہاں فرمایا او نی ماں اپنے بچے دے قریب نہیں او نہ باپ رشتے دار اپنے رشتے دار دے قریب نہیں جنہ میں رب اپنے بندے دے قریب اللہ جی کنہ کو قریب حرمایا وانہ نو اکرب الی من حبل الوری میں اپنے بندے دی شار رہ دے بھی زیادہ قریب آش آر آر اللہ اندہ میں اس طور قریب اللہ اکبر جدوں بھی بلائیں جدھے بلائیں جدھے ٹیم بلائیں رہا تا سنا امی سو گئی ابو سو گئی بیوی سو گئی بچے سو گئی تکلیف دا عالم پریشانی دا عالم بیماری دی وجہ تو انو نیند نہیں آ رہی تے پتا جی نا دکھی بندیاں دیاں رہ تا لمبیاں ہو جاندیاں دکھی بندیاں نو قدوں سکون امدائے سارے آکھ کے سون جاندینے تھاک کے سون جاندینے پریشانی دی وجہ تو سون جاندینے کنی کدیر کوئی کسن سنب حال دائے کنی کوئی تکلیف چک سک دائے دعا کرو اللہ کسی دا محتاج نہ کرے اللہ سان اپنے پتران دا بھی محتاج نہ کریں کوئی کسن انہی سنب حال دا دعا کر اللہ اپنے دردہ فقیر اور منگتہ بنا کے رکھے اللہ اکبر کبیرہ سارے ستے نے تے عیدی زبان تے ایک ور آگیا ہے ہائے اللہ ساری زندگی انہ راب انہوں بھلایا نہیں رابطوں دورے رابدہ باغی رابدہ نہ فرمانے آج سارے عرام پہ کر دینے تے ایدی زبان تے اچانک آگیا ہے ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ تے اللہ فرمان دینے لبائی لبائی کا یا عبدی میرے بندے میں حاضر فیر کی ہو آئے تے سارے چھڑ گئے نے میں تے پیدا کی تا میں تے 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 تن تن ہانے چھڑ سک دا لبائی کا یا عبدی دس میرے بند کی تکلیف کی پریشانی کی مصیبت لوگو میں دس نہ اچان جتے سارے چھڑ جان دے رب چھڑ دا رب نہیں جے چھڑ دا سارے رشتے بے وفا بن جان دے سارے رشتے بے وفا یا گھر جان دے جے پر عرشان والے رب رشتہ ایسا رشتہ اللہ دی عزت دی قسم انہیں بڑے پیار نل بنایا میری تیری تخلیق بڑی محبت نہ فرمائی روایہ ساری کائنا تن میں کون کہ کے بنایا پر بند آج دون تیری واری آئی میں تن اپنے حد تھان لوگ گن گن کے بنایا تی جن میں گن کے بنایا انہ کی میں جہنم ججان دے آنگا انہ میں کی زائیہ ہوں دے آنگا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ اللہ سلم دا فرمان گرامی منگ نا ہر حال اندر مشکلہ پریشانی مسیبت تکلیف دکھ دور کون کر دے اللہ ملک السماوات وال ارد یخلق ما یشا یحب لمیشا وینا سل ویحب لمیشا السکور او یزویج اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے جو اللہ دا قرآن نازل ہوئے فرمائے اللہ ملک السماوات وال ارز زمین و آسمان جب بادشاہ کی دی ہے اللہ کہہ رہے زمین و آسمان جب بادشاہ میری ہے یا خلق ما یا شا تو میں جو چاننا ماں پیدا کرنا ماں میرے تو علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دھوا میں جنوں چاہاں بیٹے دھوا میں جنوں چاہاں بیٹیاں بیٹے رلمی بارش دھوا اور میں جنوں چاہاں نہ بیٹیاں دھوا نہ بیٹے دھوا حتیٰ کے سارے زندگی بندہ زور لگام دے بندہ ڈاکٹر نہ کولو جام دے حکیمہ کولو جام دے طبیبہ کولو جام دے پروفیس نہ کولو جام دے رب جنہوں دین دے آئے او دا روک کوئی نہیں جا سکتا اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے قانون بنایا ہے اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے وہ بادشاہوں دا بادشاہے جنہوں جو چاہے جدوں چاہے جس ویلے چاہے عطا کرے دعا کرو اللہ سارے ہاں دیا نیک تمنہ وہاں پوریاں فرما دے تیاں دے وے پت دے وے رب دی رضا کو جو بھی نہ دے وے انو کون پوچھے گا او تیاں کو تمو تی لوکو ان مول جے سارے اختیار میرے اللہ گول جے اللہ اکبر کبیرہ اور پانی دے زمین نو کھلار چھڑیا بند لانچو پانی دا فوارا کڑیا اور تھما تھما نا کوئی دیتے تھلے پولنے سارے اختیار ساڑے بولو سارے اختیار کدے کھولنے ہیں چیڑیاں تے مور بھی ہاں اسی پینٹ کارنے ہاں کرا اندر بیلڈ گا اندر ایک وقت دے مطابق پینٹ خراب ہو جاندہ ہے پینٹ زائع ہو جاندہ ہے اسی پھر پینٹ کارنے ہاں پارمینو اللہ دی عزتی قسم ہے رب نے مور کیسے شنگارے نے چیڑیاں کیسے ہیں شنگاریاں نے ایسے سونے سونے پرندے ایسے سونے سونے جانور چیڑیاں تے مور بھی شنگارے رب نے مورا اتے رنگ کی میں چاڑے رب نے بول بول نے سنائے مٹھے مٹھے بولنے اے سارے اختیار ساڑے اللہ کولنے اللہ اکبر کبیرہ اے وقت وقت شکل دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق عوضے کولوں منگ دی اور کلائی جی اور آخانوں کو ایسے سارے جگدہ اے سارا ہی کمال ساڑے کلے رب دا اللہ اکبر کبیرہ اور بندہ ہو کے بندے آ تُو رب نو پلا چھوڑے آ بندہ ہو کے بندے آ تُو رب نو پلا چھوڑے آ جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے آ تے اکھاں ویچے جڑے موتی اکھاں ویچے جڑے اخمے ہوتی اللہ دی زدی کا سمیں رابدیاں ایسیاں سیاں نیمتانے اگر نیمتان دا قدر پوچھنا ہی نا اس رابدی رحمد ویکھنیا نا کسے نبی نے بندے کو نو پوچھلے یا اس بندے کو نو پوچھلے جدی ایک آخ ضائع ہو گئی ہے اس نیمت کی قدر ہے اللہ اکبر قبیرہ بندہ ہو کے بندے آ توں رب نو پلا چھوڑے آ جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے آ تے اکھاں ویچے جڑے موتی اے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ گول نے وہ دے تو علاوہ کسے گول ہے تیاں دیندہ اختیار پوت دیندہ اختیار شفاہ دیندہ اختیار رزق دیندہ اختیار اولاد دیندہ اختیار صرف اور صرف کدے کولے اللہ گول اور کلے گول انہیں کسے انہوں یہ خزانے نہیں دیتے کیونکہ قرآن میں جو نے خود کیا ہے میں جنوں چاہما جو چاہما جدوں چاہما دام منہوں کوئی پچھن والا انہوں کوئی پچھن والا نہیں دی خدا دی قسمیں اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان رب دا قرآن بیکھو میری تو آڑی کی حسیت جدوں دل ویچ تکبر آئے دل ویچ خرور آئے دل ویچ فخر آئے امی اگے اچھا بولمتے دل کرے ابو اگے اچھا بولمتے دل کرے اے اپنے چار پانچھے فٹ دے کتے غور کرے آکار اپنی حقیقت دے غور کرے آکار رب نے تینوں کیڑی شیعتو پیدا فرمایا ہے کیڑی شیعتو تخلیق فرمایا ہے کیڑی شیعتو تیری پدائش فرمائیے فرمایا والا قد خلقنا الانسان من صلالت من دین سمنا جعلنہ نطفتا فی قرار مکین سمنا خلقنن نطفت علقتل فخلقنل علقتم ازغتل فخلقنل مزغت ازامل فقسونل ازامل لہما سمنا انشعنا خلقن آخر فتبارک اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین تین آئیتاں دا ترجمہ تیری میری بولی اندر پنجابی زبان اندر کرن والا گھر دیت کی آندھا ہے آندھا مٹی کولوں پانی بنیوں او نوجوانا مٹی کولوں پانی بنیوں مڑ جوک تے جوکوں بوٹی مکت معین ویچ شکم مائی دے تیری صورت بنی چلوٹی تے پچہ بن کے جاگتے آئے تے بنی پھرے لنگوٹی پھر شیر جوانا بڑھا ہوں لا گالبوک گئی ہے اینی کوئی حقیقت تیری پھر شیر جوانا بڑھا ہوں ایک ویلاو سی وڈے وڈے خالٹا پجاندہ سی منہ من بوریاں چوک لیندہ سی آج یہ دی کفیت حالتے وے اپنے جسم دا پاری لتا نہیں چھک دیاں ہاتھ کمزور ہو گئے نے کان کمزور ہو گئے نے داند کمزور ہو گئے نے دماغ کمزور ہو گئے آئے اللہ اکبر قبیرہ تے سوٹی ہاتھ وے جے ٹیک دا ٹیک دا جارے آئے گلیاں اندر چوکاں اندر چڑستے اندر نوجوانا ترب بزرگانتے وقت آگے آئے تے دور نہیں تیرے تے بھی وقت آئے انوال آئے قریب قریب اے اوہیلا بڑا پا تیرے تے آ جائے اللہ اکبر قبیرہ مڑ شیر جوانا بڑا ہو نہ ٹور سکیں بین سوٹی اللہ اکبر قبیرہ اور جو کچھ یاد سی سب پھول گیا تینوں تیری سوک گئی گردن موٹی اے دنیا تے زایا کر لیا بندیا رب اقبہ کرے نہ کھوٹی دعا کرو اللہ اگلا پاس سونا کر دوے جس رب نے پیدا کی تا تخلیق فرمائیے وہ انہیں پوچھنا ہوئی ہے کہ کتھے زندگی گزار کیا ہیں کتھے جوانی گزار کیا ہیں مال دیتا سی کتھے خرچ کر کیا ہیں تینوں فضول نہیں پیدا کیتا بیکار نہیں کیتا بلکہ تیرے کل پائی پائی تا رب نے حساب لیا نہیں تے عزت زلت دین والا کہو نے اسیانیا عزت مال اندر ہے دولت اندر ہے خزانے اندر حضرات نہیں عزت انہوں میزدی ہے جنہوں راب دے ہوئے او دے تو علاوہ کوئی دے سکتا اللہ دا قرآن ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان راب دا قرآن قل اللہم مالک الملک تو تلملک من تشاو و تنسی الملک من من تشاو و تو عز من تشاو و تو سل من تشاو بیاد کل خیر انکا علا کل شیئن قدیر اللہ اندہ عزت میرے کو لے جنہوں چاما عطا کرا بادشاما دا بادشاما جنہوں چاما زمین تے بادشائی عطا کرا جنہوں چاما ملک دی حکومت عطا کرا میرے تو علاوہ کوئی کر نہیں سکتا اور میں ہی او ذاتا جدے بارے کیا جاندہ ان اللہ علا کل شیئن قدیر ہر شیئت قادر میرا رب اللہم لا مانیا لما آتویتا ولا موتیا لما مناتا ولا ین فوزل جد من کل جد اللہ اندہ جنہوں میں دیم تیاما کوئی روحک نہیں سکتا تجیدہ میں روکا انہوں کوئی دے سکتا لہذا منگنا کدے کلویں سوال کدے کلو کرنا ہے نبیاں نے کدے کلو منگیا ہے ولیاں نے کدے کلو منگیا ہے حضرات قرآن پڑھئے نبی پاک دا فرمان پڑھئے جدو میں قرآن دا متعلق کرنا قرآن دی تفسیر پڑھنا تے منو ایک کی ذات نظر ہم دیئے جدے کلو تسی اولاد منگ سکتے ہو جدے کلو تسی رزق منگ سکتے ہو جدے کلو تسی شفاہ منگ سکتے ہو جدہ کوئی نبیان شفاہ منگیئے نبیان اولاد منگیئے نبیان ریسٹ منگیئے نبیان بارشاندیاں دعاواں کیتی ہیں ایک رب کوئی کیتی ہیں اور او دی ذات جدہ بارے کیا جاندہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اے نبی کہہ دو میں کلہ وان میں تنہا وان میرا کوئی ہم سر نہیں میرا کوئی ہم پلا نہیں میں بندیاں دی تنہائی اندر اجتماعی اندر حال حال اندر سننا جدہ سارے سون جاندے نے سارے سون جاندے نے او دو بندیاں دیاں فریادہ کون سوندہ ہے اگر تُسی خور کرو نا خدا دی قسمیں کائنات اندر ہر بندہ سوندی عادت سوندی صفت ہر بندے ویچ موجود ہے صرف اور صرف سوندی صفت ایک بندے ویچ نہیں وہ ساری کائنات دا رب جدہ بارے قرآن یا کہہ اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم لا تاخدہ سینا تُم ولا نو برمایہ بندیو تو انہوں اونگ اوندیے باسی اوندیے تے منہوں اونگ بھی اوندی ساری کائنات ہی حفاظت کھارنا ساری کائنات مصنبالنا کہ سونہ تے دور ہے منہوں کدھی اونگ بھی آئی ساری کائنات دے لوگ سوندے نے تے یار اگر ستے مندے آن دے نے ستے آتے مریا اے مثال اسی آپ پس بھی دینے کہ ستا تے مریا بندہ ایک برابر ہے تے جدہ ستا بندہ مریا ایک برابر ہو گیا ہے یہ دیوے جہاں ساری مخلوق آ گئی ہے کسے دی نفی نہیں کہ فلاہ درہ صاحب نے وہ سوندے ہی نہیں جیڑا سونوے نا وہ بیمار اندھے وہ مریض اندھے جنہوں نید نہ آئے اسا ہم دیکھے ہیں کہ لوگ نید دی دوائی ڈاکٹرنا کو لینباس تے جاندے نے اپنا علاج کروان دے ڈاکٹر صاحب میں نید نہیں ہوں دی میرا علاج کیتا جائے پتہ لگا بندہ بیمار ہو گیا نید نہیں نید اونا انسان دی صفتے اور نید نہ اونا اے رحمان دی صفتے لا تا خزوہ سینا تم ولا نوم اللہ اندہ منو ساری کائنا دی حفاظت تھکان دی نہیں میں ہر ویلے بندیاں دیاں فریادان سننا قبول کرنا عطا کرنا اللہ صحیح مانے اندر سانو رب کلو منگن دی توفیق عطا فرمائے کوئی مشکل کوئی پریشانی کوئی مصیبت لا الہ الا اندہ سبحانکا انکنتو من الظالمین اذکار اندر قرآن اندر اللہ نے ساریاں شفاوہ رکھی آنے ساریاں برکتاں رکھی آنے دین اندر اللہ نے ہر مسئلے دا حال رکھے آئے کوئی مسئلہ تا نو بان گئی ہے کوئی پریشانی بان گئی ہے اللہ دے پیارے حبیب جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین پڑھو نیٹ دا دہو رہے نیٹ دے ہوتے بڑیاں قرآن و حدیث دیا باتاں اسے سرچکار سک دے ہو ہر چیز قرآن و حدیث دی سارے نیٹ تو بھی مل سک دیئے نہیں کسے اہل علم کلو بھو خود کلو تسی دین سک سک دیئے ہو دین سکھو اے دے اندر برکت ہے رحمت ہے اور اے دے اندر حدائیت ہے اللہ عمل دی توفیق اطاف فرمائے آخر دعوانہ اور الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمدہو و نصائنوہو و نستغفرہو و نؤمن به و نتبکل و علی و نعوذ باللہ من شروع